بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ کے ریفی بینچ نے منی لانڈنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی جسٹس علی باقن نجفی کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا شہباز شریف کے زمانتی بچل کے تیار ہو گئے کل روب کار جاری ہونے کا امکان ہے نون لیگ نے کرونا کے پیش نظر کارکنوں کو جیل آنے سے منع کر دیا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو بڑا ریلیف لاہور ہائی کوٹ کے ریفری بینچ نے زمانت منظور کر لی آپوزیشن لیڈر کو کل رہائی ملنے کا امکان جسٹس علی باقن نجفی کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے شہباز شریف کو پچاس پچاس لاکھے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کو جیل میں زمانت کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا شہباز شریف نے خاندان کی افراد سے ٹیلیفون اقرابتہ کیا حمزہ شہباز نے والد کو زمانت پر مبارک بات اور اسے حق کی فتح قرار دیا خاندانی ذرائع کے مطابق مچل کے تیار ہو چکے کل روپ کارڈ جاری ہونے کا امکان ہے نون لیگ نے کرونا کے پیش نظر کارکنوں کو جیل آنے سے منع کر دیا حمزہ شہباز اور خاندان کے چند افراد شہباز شریف کو لے کر مارل ٹاؤن پہنچیں گے نواز شریف شہباز شریف اور شریف خاندان کی بے گناہی لاہور ہائی کورٹ کے لاجر بینچ سے ثابت ہو گئے عمران خان اور شہزاد اکبر کا جھوٹ اور انتقام زمین بوس ہو چکا نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ صداولہ کی میڈیا سے بات چیت کہا شہباز شریف آشریف آج یکل باہر آخر قومی اسمبلی میں قوم کی رہنمائی کریں گے عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس کٹپتلی حکومت نے تین سال کیوں زائع کیے تین سال ویل فیر کا کوئی کام نہیں ہوا صرف گھٹیا انتقام کا کھیل کھیل گیا اس کٹپتلی نے ریاست کی رٹ بھی سرینڈر کر دی ہے میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کی بے گناہی یو ہے وہ آج ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے ثابت ہوئی ہے آج میرٹ کے اوپر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی ہے اور عمران خان کا انتقام میں غرق جو اس کا احتصاب ہے اور شہزاد اکبر کے جو بے بنیاد دعوے تھے وہ سب کے سب آج جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس کٹپتلی سیلیکٹڈ حکمران نے اس قوم کے تین سال کیوں زائع تین سال تک کوئی ویلفئر پولیشی کوئی اس ملک کا کام نہیں ہوا صرف اس ملک میں انتقام اور جو ہے وہ بربادی کی گئی اس ملک کی اکانومی تباہ کی گئی اور صرف ایک انتقام کا اور گھٹی انتقام کا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا اور ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا تہزمان نون لیگ مری مورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کا جھوٹا اور کرپشن کا بیانیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا شہباز صریف کی زمانت پر رد عمل میں مری مورنگزیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر عوام خادم کو انصاف ملا کہا تھا نہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی تو قوم سے معافی مانگیں گے جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر ہم خیال گروپ کا اجلاس ہوا اجلاس میں تجویز پیش کی گئی کہ وزیر آزم سے ملاقات تک صورتحال پر نظر رکھی جائے فیلحال سیاسی آپشن ظاہر نہ کیے جائیں ہم خیال گروپ کے رہنما نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ وزیر آلہ پنجاب نے معاملہ حل کرانے کی حقین دہانی کرائی ہے لاہور کی سیشن کوٹ نے شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈنگ کے کیس میں جانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی عبوری زمانت میں تین مئی تک توسیح کرتی ہے خسیر آزم سے رابطوں کی بحالی کے بعد چانگیر ترین کے اہم خیال گروپ سے مشورہ چانگیر ترین کے ریاشگاہ پر گروپ کی اہم بیٹھت زرا کے مدابی کی جلاس میں بتایا کیا کہ وزیر آسم سے ملاقات کے لئے رابطہ ہوا ہے وزیر آسم سے ملاقات تک صورت حل کی منیٹرنگ کی جائے فیلحال جیسٹی آپشنز شوہ نہ کیا جائیں ملاقات کے بعد تمام آپشنز پر خور کیا جائے اور فیصلے کیے جائیں ہم کائل گروپ کے اہم رکون سبائی وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا ہے وزیر آلہ پنچاب نے معاملہ حل کرانے کی حقین دہانی کرائی ہے لاہور کی سیشن کورٹ نے چانگیر ترین اور علی ترین کے عبوری زمارت میں تین مئی تک توسی کر دی عدالت نے ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی کہ آئندہ سمات پر انکواری رپورٹ پیش کی جائے سمات سے پہلے ہم خیال گروپ کے ارکان چانگیر ترین کے ریائش کا پہنچے اور چانگیر ترین کے ساتھ عدالت پہنچے سیاسی بسات پر اہم ترین پیشرفت چانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ناراض سپی آئی رحمہ نے جلد وزیر آزم سے ملاقات کا انکشاف کر دیا کہا اسلام آباد سے اہم شخصیات نے یقین دہانی کروائی ہے عمران خان سے دان خان سے دیری نہ تعلق ہے رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے شکوا کیا کہ آج سیول کیس کو فوجداری کیس میں منتقل کیا گیا میرے کاروبار کی چھاند بین تو نونی کے دور میں بھی نہیں ہوئی سینئر راہنما نے اپنے خلاف مقدمات کو بناوٹی کرا دیتے ہوئے عدالت سے انصاف کی امید ظاہر کر دی مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے مانٹر کیا اور مجھ سے انہوں نے شورس دی یعنی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی مرقات آپ کی گروپ کی ملقات پرائی نیسٹر سکھال کے ساتھ کسی ہفتے میں یا کچھ چند جنوں میں ہو جائے گی اب میں نے سارے لوگوں سے تمام گروپ کے لوگوں سے مسئلہ کیا اور سب کا یہ حیال تھا کہ اگر یہ ایک کھنڈی ہوا چلی ہے اسلام سے ہم اس کے رکاوٹ نہ بنیں یہ میں سفر کاؤں کے آنسا کے ساتھ جنہے رہے ہیں مشتہ ہے وہ ایسا تمدور نہیں ہونا چاہیے یہ جو ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہیں یہ ساری برافی ایف آئی آر نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ کیس ایف آئی اے کا ہے ہی نہیں کہ فوجداری نہیں ہے میں نے نون لیگ کے دور میں جب میں اور جنران بھان کے ساتھ چانہ میں چانہ کھڑا تھا اور میں نے دھٹ کے مقابلہ کیا تھا کھڑ کے مقابلہ کیا تھا اس وقت بھی نون لیگ میں پوری میرے تاروبار کی چاندبین کی تھی یہ والا کام جو ہو رہا ہے نا کہ ایک سیول کیس کو جو ایک کارپرٹ کیس ہے اس کو فوجداری میں کل دیا ہے یہ نون نے نمی کیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ایلن جی کے بعد ایک اور معاملے میں نیپ کے ریڈار میں آگئے نیپ راول پنڈی نے شاہد خاکان عباسی کو پاکستان پٹرولیوم کے سربراہ کی تائیناتی کی کیس میں 26 اپریل کو طلب کرنیا نیپ نے ریکارڈ ریکارڈ ہمراہ لانے کی بھی ہدایت کر دی ہے شاہد خاکان عباسی کے گرد نیپ کا گھیرہ تنگ ایلن جی کیس کے بعد ایک اور انکوائری شروع ایم ڈی پاکستان پٹرولیوم تائیناتی کیس میں 26 اپریل کو طلب کر لیا نیپ راول پنڈی نے سابق وزیراعظم کو ریکارڈ ہمراہ لانے کی بھی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق نیپ نے پی پی ال میں میگا کرپشن اور وامک بخاری کی غیر قانونی بھرتی کا نوٹس لیا ہے نیپ ذرائع کے مطابق بھرتی سے مطالق کچھ اہم شکایات موصول ہوئی تھی اس زمن میں اہم ریکارڈ بھی حاصل کر دیا گیا ہے نیپ کی ٹیم شاہد خاکان سے معاملے میں سوالات کرے گی